میں نہیں دیتا بددعائیں اس کو مجھے یقین ہے مقافات عمل پر ناظرین یہ شیر ہم عمران خان کے نام کرتے ہیں جنہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا نہ کوئی شکوا کیا نہ کسی کو بورا کہا بس اپنے اصولوں کی سیاست کی اور اڈیلہ جیل میں بھی اپنے ان اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارے سیاستدانوں کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ مقافات عمل پر اس انسان کے ساتھ ہے جو کسی کا بورا کرتا ہے یا کسی کا بورا چاہتا ہے کی ہی مثال لے لیجئے جنہوں نے سیاست میں ہمیشہ کیلئے رہنے کی غرص سے ہر اس سیاستدان کو رگڑا لگایا جنہوں نے ان کے راستے کے دیوار بننا چاہی لیکن اب وہ وقت آگیا ہے جب ان کو اپنی ہر زیادتی کی قیمت چکانا ہوگی آج کی ویڈیو بھی کچھ اسی نویت کی خبروں سے متعلق ہے آج کی پہلی خبر تو یہ ہے کہ بڑے میاں اپنی پچھلے دور میں جو جو کارنامے کیے تھے اس کا اب عدالتوں نے حساب مانگ لیا اور توہین عدالت کے عظومر میں آنے والی تمام کاموں کو شورٹ لیسٹ کر کے بڑے میاں کو بڑی عدالت سے بڑا بلاوہ آ گیا اب یہ بلاوہ کیوں اور کس کے اشارے پر آیا ہے اس کا بتانے سے پہلے آپ کو ایک یہ خبر بھی دے دیں کہ استحقام پاکستان پارٹی نے ایک جلسہ کیا جس میں ان کو واضح ہوا کہ ان کا مستقبل سیاست میں کہیں بھی نہیں ہے اس جلسے میں ایسا کیا ہوا نوازشی کو کس عدالت نے ایک اہم ترین کیس میں طلب کر لیا نو لیگ پر کونسی بڑی آفت ٹوٹ پڑی ہے طریقہ انصاف کے والے سے کونسی بڑی خوش خبری ملی ہے اہم خبریں آ گئیں میں پی ڈی ایم کے وجود نے تو پاکستان کے سیاست معیشت اور اخلاقات کو ہلا کرکھ دیا اس ٹولنے نے نہ عوام کو کوئی ریلیف دیا نہ اپنے کسی کولو فیل پر پورا اتری بس ایک ہی ٹارگٹ سٹ کیے رکھا کہ کس نہ کسی طرح امنان خان کو سیاست سے مائنس کیا جائے لیکن ان کو مائنس کرتے کرتے یہ لوگ خود مائنس ہو رہے ہیں اطلاعات ہیں کہ استحقام پاکستان پارٹی نے خانے وال میں ایک جلسہ کیا جس کے بارے میں یہ چامگوئیاں تھی کہ جلسہ نو لیگ اور طریقہ انصاف کو بہت بھاری پڑے گا لیکن اصل میں ہوا اس کے برقس کیونکہ کیمرے کی آنکھ میں جو ریکارڈ کیا ہے وہ عام آنکھ شاید نہ کر پاتی دوسری خبر یہ ہے کہ پی ٹی ای کے ایک دبنگ رہنما نے یہ واضح کر دیا کہ وہ انتخابات میں کسی سیاسی جماعت سے نہیں جڑے گی بلکہ تن تنہا ہی حکومت بنائے گی جبکہ یہ بھی اطلاعات آئی ہیں کہ طریقہ انصاف نے الیکشن کے لاحہ عمل سے متعلق ایک بڑا خوش آئین فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ کیا ہے نواشری کے خلاف کس جرم میں توہین عدالت کی کارروائی ہونے والی ہے خانے وال جلسے میں آئی پی پی کا کیا انجام ہوا کیا جی ای فی پی ٹی اے سے الہاک کرنا چاہتی ہے بڑی خبروں نے نولی کی ساری سیاست کو ادھیڑ کرک دیا عمران خان کا بیانیاں ایک بار پھر جیت کیا ناظرین کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ دنیا مقافات عمل ہے یہاں جو باؤ گے وہی کاٹنا بھی پڑے گا اسی عمل کا شکار اب کپتان کے مخالفین ہونے جا رہے ہیں جن طاقتوروں کے کاندوں کو استعمال کر کے شہباز صاحب وزیعظم کی پرسی پر بیٹھے تھے اب وہی طاقتور ان کے قدموں تلے کے زمین بھی کھینچنے کی تیاریاں مکمل کر بیٹھے ہیں اطلاعات ہیں کہ پاکستان مسلمی قنون کے قائد نوازری کے خلاف توہین عدالت کے درخواست سامات کے لئے مقرر کر دی گئی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیعظم نوازری کے خلاف دائر توہین عدالت کے درخواست سامات کے لئے مقرر کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسس آمر فاروق قائد نولی کے خلاف دوہ سٹھارہ سے دائر توہین عدالت درخواست کے سامات کریں گے جس میں شہری عدنان اقبال نے نوازری کے دوہ سٹھارہ کے بینات پر توہین عدالت کے آروائے کی استعداد کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ارجسٹار آفیس نے توہین عدالت کے درخواست پندرہ نومبر کو سامات کے لئے مقرر کی ہے ادھر مسلم لیق نون کے رہنمہ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ ہمارے راستے میں کانونی نہیں بلکہ جو غیر کرنری رکاوٹیں حائل کی گئی تھی اب وہ ریت کے دیوارے ثابت ہو رہی ہیں نوازری کے ساتھ کھلی واضح واشگاف اور دو ٹک نانصافییں کی گئیں جو ایک ایک کر کے دور ہو جائیں گی اور وہ سیاست میں اپنا واضح کردار ادا کریں گی انہوں نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ کی جہاں تک بات ہے تو دوہزار دو میں نوازری کو الیکشن نہیں لڑ سکے دوہزار آٹھ میں نوازری کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا دوہزار تیرہ میں آسف زداری صدر تھے اور ان کے ہوتے ہوئے الیکشن ہوئے دوہزار آٹھارہ میں پھر نوازری الیکشن نہیں لڑ سکے ان کو جیل میں ڈالا کیا تو کیا یہ سب لیول پلینگ فیلڈ تھی ناظر اب آخر کا طریقہ انصاف کے حوالے سے ایک بڑی زبدس اور اچھی خبر آئی ہے جس نے کسی کو چکایا ہے تو کسی کو خوشی بھی دی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق پاکستان طریقہ انصاف نے آئندہ ہفتے سے سیاسی جماعتوں سے رابطوں کا فیصلہ کر لیا پی ٹی کی کور کمیٹی کے ذہلی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں آئندہ ہفتے سے دیگر سیاسی جماعتوں سے روابط کے شیڈیول کو حتمی شکل دے دی گئی ہے علامیہ کے مطابق اجلاس میں سیاسی جماعتوں سے روابط ملکی سیاسی سوتحال سمیت حکمت عملی کے مختلف پہلوں پر تبادلہ خیال کیا گیا دوران اجلاس پیپرز پارٹی قائدین کے لیول پلنگ فیل اور پی ٹی اے کے انتخابی عمل میں شمولیت کے بیانات کا جہزہ لیا گیا پی ٹی رہنما نے کہا کہ پیپرز پارٹی کا پی ٹی اے کے شمولیت کے بغیر انتخابات تسلیم نہ کرنے کا بیان درست اکاس کا ہے دوران اجلاس مزید کہا گیا کہ آزادنا منصفانا اور غیر جانب دران انتخابات کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے اقصہ مواقع فرام کیا جائیں پی ٹی رہنما نے کہا کہ لندن معاہدے کے دہت کسی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے باہر کرنے کے منفی اثرات ہوں گے پاکستان پیپرز پارٹی کی جنب سے یہ خوش آئین فیصلہ ہے پاکستان تحریک انصاف اس کو تسلیم کرتی ہے کہ پیپرز پارٹی نے پی ٹی اے کو بھی عام انتخابات میں شامل کہنے کا مطالبہ دورایا گیا اس حوالے سے ناظر کے ہم کچھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آصف زداری چونکہ آپ نوازشی کے اخلاف پیپرز تحریک انصاف کے ساتھ مل کے ایک احتیاط بنانا چاہتے ہیں جس کے لیے آصف زداری عمران خان سے ملاقات کے لیے آڈیالا جیل بھی جا سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات میں معاملہ تحقہ لیا جائیں اور عمران خان نے اس حوالے سے گرین سگنل بھی دیا ہے اس لیے پاکستان طریقہ انصاف کی کور کمیٹی کی جنب سے یا پاکستان طریقہ انصاف کے رہنماؤں کے جنب سے اب پیپرز پارٹی سے ملاقات کا فیصلہ کیا گیا جس کے مثال علی محمد خان کی گزشتہ روز کی سٹیٹمنٹ ہے جس میں وہ واضح کر چکے ہیں کہ مستقبل میں کچھ روز تک پیپرز پارٹی سے ملاقات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے دوسری جنب استقبل پاکستان پارٹی کے سربا پیٹرن انچیف جہانگیت نے کہا کہ مخالف سیاسی جماعتیں ہماری دشمن نہیں نفت کے سیاست کو ہمیشہ کے لئے خاطن کر دینا ہے جنب کا کے محاصر آرائی کے بجائے ملک جدوجہت کرنے پر یقین رکھتے ہیں پی ٹے میں نیا پاکستان بنانے کے لئے شامل ہوئے تھے جب وزیعظم کی خرصی بھر گئی تو ہماری جگہ نئے لوگ آ گئے جن کا ترقی سے کوئی تعلق نہیں تھا انہوں نے خانوال جہانیاں میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے تھے کہا کہ ہم نے نیا پاکستان بنانے کی کوشش کی تھی اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے اس کو اب مکمل کریں گے انتخابی عمل میں شمولیت کے بیانات کا جہزہ لیا گیا پی ٹے رہنما نے کہا کہ پیپرز پارٹی کا پی ٹے کے شمولیت کے بغیر انتخابات تسلیم نہ کرنے کا بیان درست اکاس کا ہے درانے اجلاس مزید کہا گیا کہ آزادنا منصفانا اور غیر جانب درانے انتخابات کے لئے تمام سیاس جماعتوں کے لئے یہ اقصہ مواقع فرام کیا جائیں پی ٹے رہنما نے کہا کہ لندن معاہدے کے تحت کسی سیاس جماعت کو انتخابی عمل سے باہر کرنے کے منفی اثرات ہوں گے پاکستان پیپرز پارٹی کی جنب سے یہ خوش آئین فیصلہ ہے پاکستان تحریک انصاف اس کو تسلیم کرتی ہے کہ پیپرز پارٹی نے پی ٹی آئی کو بھی عام دخابات میں شامل کہنے کا مطالبہ دورایا گیا اس حوالے سے ناظر کے ہم کچھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آصف زہداری چونکہ آپ نوازشی کے خواہ پیپرز تحریک انصاف کے ساتھ مل کے ایک احتیاط بنانا چاہتے ہیں جس کے لئے آصف زہداری عمران خان سے ملاقات کے لئے آڈیالا جیل بھی جا سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات میں معاملات تحقہ لیا جائیں اور عمران خان نے اس حوالے سے گرین سیگنل بھی دیا ہے اس لئے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی جنب سے یا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے جنب سے پیپرز پارٹی سے ملاقات کا فیصلہ کیا گیا جس کے مثال علی محمد خان کی گزشتہ روز کی سٹیٹمنٹ ہے جس میں وہ واضح کر چکے ہیں کہ مستقبل میں کچھ روز تک پیپرز پارٹی سے ملاقات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے دوسری جنب اس لئے پاکستان پارٹی کے سربا پیٹرن انچیف جہانگی تھی نکاح کے مخالف سیاسی جماعتیں ہماری دشمن نہیں نفت کے سیاست کو میشہ کے لئے خاتم کر دینا ہے نکاح کے محاصر آرائی کے بجائے ملک جدوجہت کرنے پر یقین رکھتے ہیں پی ٹی اے میں نیا پاکستان بنانے کے لئے شامل ہوئے تھے جب وزیعظم کی خرصی بھر گئی تو ہماری جگہ نئے لوگ آ گئے جن کا ترقی سے کوئی تعلق نہیں تھا انہوں نے خانے وال جہانیاں میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے کہا کہ ہم نے نیا پاکستان بنانے کی کوشش کی تھی اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے اس کو اب مکمل کریں گے